روایت اور جدیدیت کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جدید ہمارے جو ٹاپکس ہیں یا پھر خاص طور پر جن کا تعلق ہماری روایات کے ساتھ ہے اور جس میں بہت زیادہ کانٹروورسیز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پرگرام میں تو ایسیل ہمارے اس پرگرام میں آج ہمارے ساتھ دکٹر حافظ زبیر صاحب موجود ہیں اور ہمارا ٹاپک ہے سرگیسی یا سرگیٹ مادرز کا سرگیسی اور سرگیٹ مادرز کون سی ہیں میں ڈاپس اپ کے پاس جانے سے پہلے ایک جنرل اس کا اوورویو دے دیتا ہوں سرگیسی بیسیکلی آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کرائے کی ماہ کرائے کی ماہ مطلب یہ ہے کہ جدید ٹکنالوجی کی وجہ سے ہمارے پاس کئی ایسی ٹیکنیکس ہیں کیونکہ سرگیسی کی مختلف ٹائپس ہیں تو جنرلی میں آپ کو بتا دوں کہ کئی ایسی ہمارے پاس ٹیکنیکس ہیں جس میں بعض اوقات ایک عورت اگر وہ خود بچہ جنم نہ دے سکے دیو تو سم ریزن میڈیکل ریزن بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی ریزن ہو سکتی ہے تو وہ بچہ کسی اور ماہ کے رحم پہ پرورش پاتا ہے اور اس کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی مختلف ٹائپس ہیں اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اس کے بارے میں ہمارے فقہاں کیا کہتے ہیں اور خاص طور پہ شریح حکم کیا ہے ایسے بچے کا کہ وہ کس کا بچہ ہے کیا وہ سیرگیٹ مدر کا ہے یا پھر وہ ماں جس نے اس کے ساتھ کانٹرائٹ کر کے وہ بچے کی ولادت کروائی تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ دسکشن کریں گے دکٹر صاحب جزاک اللہ خیر سب سے پہلے تو ہم آڈینس کے سامنے میری آپ سے ریکویسٹ ہی ہوگی کہ جو ہمارے سیرگیسی جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سی وضاحت کر دیں کہ ہم کس سیرگیسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور کون کون سی ٹائپس ہیں اور کون سی ٹائپس ہماری اس ڈسکشن سے انشاءاللہ ریلیونٹ ہوں گی جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سرگیسی کی عام طور پر جو فقہہ نے قسمیں بیان کی ہیں وہ ساتھ ہیں تو ان سات قسموں میں سے دو ہمارے زیرے بحث رہیں گی ہماری ڈسکشن میں آئیں گی انیس سو چھاسی میں نائٹی اٹی سکس میں OIC کے تحت اسلامی فق اکیڈمی ایک بنی ہوئی ہے تو ان کے سامنے یہ مسئلہ جو ہے وہ پیش آیا اور انہوں نے اس حوالے سے ایک قرارداد پاس کی سرگیسی کے حوالے سے اسی طرح سے رابطہ عالم اسلامی ہے یہ ایک تنظیم ہے معروف تنظیم ہے مسلم ممالک کی مسلم کنٹیز کی ان کے تحت بھی ایک اسلامی فق اکیڈمی ہے تو انہوں نے بھی نائٹی اٹی سکس میں ایک قرارداد پاس کی ایک ریزولیشن جو ہے وہ انہوں نے بھی پاس کیا سرگیسی کے حوالے سے مجمال بہت سال اسلامی ہیں اظہر میں مصر میں تو انہوں نے بھی ایک اجتماعی قرارداد پاس کی سرگیسی کے حوالے سے کلیکٹیو اجتحاد تھا آپ کہہ لیں یعنی مختلف جو کمیٹیز تھیں علماء کی انہوں نے اس کو ڈسکس کیا تو جو صورتیں سامنے آئیں ان صورتوں میں سے سات صورتوں میں سے پانچ صورتیں تو ایسی تھیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے دو صورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے سرگیسی کی کہ یہ الاؤڈ ہیں اور ان دو صورتوں میں یہ تھا کہ شہر کا آپ سپم لیں اور اس کی جو بیوی ہے اس کا آپ ایگ لیں اور دونوں کو دونوں کی فرٹالائیزیشن کریں آپ مطلب ہے اس کے مادر رحم سے باہر تو بعد میں جب وہ ایمبریو بن جائے یا کچھ بھی بن جائے تو اس کو ماں کے پیٹ میں یعنی شہر کی جو بیوی ہے اس کے پیٹ کے اندر اس کے رحم کے اندر اس کو آپ رکھ دیں یعنی آرٹیفیشل ہی اس کو فرٹالائز کریں آرٹیفیشل ہی آپ اس کو فرٹالائز کر کے لیکن وہ دونوں ہسپنڈ اور وائی فی ہیں یا اس میں ایک صورت یہ بھی تھی کہ شہر کا صرف سپم لے لیں اور اس کو جو ہے وہ آپ ماں کے اندر یعنی بچے کی ہونے والی ماں یا اس کی بیوی کے اندر آپ اس کو انجیکٹ کر دیں تو یہ دو صورتیں تھیں تو ان دونوں صورتوں میں یعنی بیسیکلی اصولی طور پر یہ تھا کہ ہسپنڈ اور وائی ف دونوں کا سپم اور ایک تھا کوئی تیسرا آدمی یہاں شامل نہیں تھا اب اس کے علاوہ جو پانچ صورتیں تھیں کہ جس میں ایک تیسرا آدمی جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے جیسے کوئی جیسے آپ نے بتایا کہ یہ کرائے کی ماں کسی تیسری عورت کو وہ کرائے پہ لے لیتے ہیں اس کو پے کرتے ہیں اور ہسپنڈ اور وائی ف کا جو سپم اور ایک ہے وہ تیسری عورت کے رحم کے اندر یوٹریس میں اس کو رکھا جاتا ہے اور وہ پھر اس بچے کو بڑا کرتی ہے پالتی ہے پوستی ہے اور اس کو پیدا کرتی ہے یہ جو صورتیں تھیں اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا مطلب اجتماعی جو ریزولوشنز آئیں جو قراردادیں پاس ہوئیں غامدی صاحب نے اس میں سے ایک صورت کو جو ہے وہ کہا کہ وہ جائز ہے اب اس سے وہ تانہ بھی جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جو نئی چیز آتی ہے تو علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں اب اگر علماء نے مخالفت ہی کرنی ہوتی تو اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ نگیٹ کر دیتے یہ کہتے کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے تو انہوں نے جب اس کا انیلیسز کیا دو صورتوں کو جواز بکشا تو گویا کہ ایک ڈسکشن کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ چیز اسلام کے ساتھ میچ کر رہی ہے اور یہ اسلام کے بیسک پرنسپلز کے خلاف ہے تو غامدی صاحب نے جو ایک صورت کو جواز بکش ہے وہ یہ ہے کہ تیسری جو عورت ہے اس کو قرائے پہ لیا جا سکتا ہے بچہ پیدا کرنے کے لئے جیسا کہ آپ انڈینز میں یہ چیز عام ہے اجھے اس کے پیچے وجوہات مختلف ہوتی ہیں بعض وقت وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ اس اہل نہیں ہے کہ بچہ پیدا کر سکے اس کے یوٹریس کے کچھ ایشوز ہیں تو ایسے میں وہ کسی عورت کو قرائے پہ لے لیتے ہیں تو سروگیسی کی بیسکلی جو ہے وہ کئی ریزنز ہیں مطلب ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جی کوئی خاتون بچہ پیدا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی کوئی ان کے میڈیکل ایشوز ہیں لیکن اب جو سروگیسی ہو رہی ہے عام طور پر وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جی عورتیں جو ہے نہ وہ مشکت نہیں اٹھانا چاہتی بچہ پیدا کرنے کی مشکت نہیں جیلنا چاہتی انہیں آسان لگتا ہے کسی اور سے جو ہے وہ بچہ پیدا کروالیں اور پرگرینسی بھی جو ہے وہ اس سے کروالیں اور انڈیا میں عام طور پر جیسے سلیبرٹیز ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کسرت سے نظر آتی ہے تو اب اس میں استدلال یہ کیا گیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ انسان کی ایک فطری خواہش ہے تو انسان اگر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی اور جو ہے وہ عورت کا جو کوک ہے جو اس کی رحم ہے وہ قرائے پہ لے لیتا ہے تو اس میں ہرے جی کیا ہے قرآن نے اس کی بھی تو اجازت دی ہے کہ کسی اور عورت کی جو چھاتی ہیں وہ قرائے پہ لی جا سکتی ہیں مطلب یہ ہے کہ کسی اور عورت سے آپ اپنے بچے دودھ پلوا سکتے ہیں تو غاملی صاحب نے بیسیکلی اس کو قیاس کیا ہے رزات کے مسئلے پر لیکن یہ قیاس جو ہے نا وہ قیاس بنتا نہیں ہے مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس مال فارق ہے تو جب اہل علم نے ایک قیاس کے پرنسپل کو منذبت کیا اب ظاہری بات ہے قیاس ایک اسطلاح ہے اس کی ایک روایت ہے اس کا ایک کانسپٹ ہے جو چلا آ رہا ہے تو جب آپ نے کتاب و سنت سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ کسی پرنسپل کا اس کانسپٹ کی اوپر کھڑا ہے تو آپ اس کانسپٹ کی اوپر پھر استدلال کریں یا تو آپ کے اپنے اصول فق ہوں لیکن جب آپ اصول فق اپنے استعمال نہیں کر رہے اور علماء کے یا روایتی مکہ تبے فکر کے جو اصول فق ہیں ان میں کسی اصول کا آپ حوالہ دے رہے ہیں تو پھر آپ اس اصول کو صحیح طرح سے آپ کیا کریں امپلیمنٹ کریں تو قیاس میں تو سب سے پہلے آپ علت نکالتے ہیں اور علت بھی جب نکالی جاتی ہے تنقیح المنات ہوتی ہے یا تخریج المنات ہوتی ہے تو اس میں علت کو پرکھا جاتا ہے اس کے جو اصاف ہیں کہ علت جو ہے وہ ایک منذبت وصف ہونا چاہیے مناسب وصف ہو ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ متعدی ہونی کی صلاحیت پائی جا رہی ہے وہ ایک ظاہر وصف ہونی چاہیے پھر اس کے بعد اب آپ کیاس کرتے ہیں تو یہ تو ایسا ہے نا کیاس مطلب اب یہ کیاس کے ایسی جب یہ شروع شروع میں کیاس کے تصورات آئے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمہ میں سے جیسے احل و ظاہر میں سے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے مطلب جیسے ابن حضم جیسا بہت بڑا امام جو ہے ذہین اور فتین اور بڑی صلاحیت والے جنہوں نے کہا کہ یہ کیاس تو سب سے پہلے شیطان نے کیا وہ اس چیز کو بھانپ رہے تھے کہ یہ کیاس جو ہے نا لوگ اس کو اس طرح سے میشیوز کریں گے مطلب کیاس کا نام لیں گے اور پھر کیا ہوگا کیاس کے نام پہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حلال سے حرام ہونا شروع ہو جائیں گے اور حرام سے حلال ہونا شروع ہو جائیں گی تو لیکن بعد والے فقہہ نے آکے پھر کیاس کے پرنسپل کو مدون کیا مطلب اس کی نوک پلک سماری اس کے تصورات میں کہ وہ ان اصولوں کے صرف نام لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے تصورات کو اس طرح سے وہ implement نہیں کر رہے ہوتے جیسا کہ فقہہ نے ان کو کیا اس لیے وہی شبات پیدا ہوتے تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ قیاس کر لیا کہ ماں کی چھاتیاں جو ہے وہ کرائے پی لی جا سکتی ہیں تو ہم کسی خاتون کا رحم کرائے پی کیوں نہیں لے سکتے اگر ہم اس کی چھاتیاں کرائے پی لے سکتے ہیں تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی خاتون کا رحم کرائے پی لیا جا سکتا ہے تو اس کی فرج شرمگاہ بھی لیا سکتا ہے اس کی شرمگاہ کرائے پی کیوں نہیں یعنی استجارے اگر رحم جائز ہے تو استجارے فرج کیوں نہیں جائز ٹھیک ہے مطلب کل کو کوئی یہ قیاس کر سکتا ہے ٹھیک تو اب جیسے آپ متا کہتے ہیں اور ہمارے ہاں ایک پورا سکول آف تھارٹ جن کے نزدیک یہ جائز ہے مطلب ٹھیک ہے ایک خاص وقت تک کے لیے آپ کسی عورت کی شرمگاہ جو ہے وہ قرائے پی لے لے آپ اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف قیاس کا نام استعمال کر کے آپ جو مرضی جو ہے وہ فتوہ دے دیں تو یہ مناسب نہیں ہے قیاس ایک ذابطہ ہے ایک پرنسپل ہے اس کی اوپر مستقل طور پر فقہہ نے کتابیں لکھی ہیں وہ ذابطہ جن تصورات کی اوپر کھڑا ہے آپ ان تصورات مطلب دیکھیں اس میں سب سے بنیادی چیز علت ہے جب بھی آپ قیاس کرتے ہیں جیسے فقہہ جب بھی کوئی قیاس کرتے ہیں آپ حصول فقہ میں دیکھ لیں یا فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیں تو وہ سب سے پہلے کیا بیان کرتے ہیں علت اس کی یہ ہے اس حکم کی علت یہ ہے یہ علت ہم یہاں پر ٹرانسفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم بعض اوقات علت نکالنے میں جو ہے وہ اختلاف ہو جاتے ہیں تو بیسیکلی علت وہ کھونٹا ہے جس کھونٹے کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ مسئلے کو باندھا ہے ورنہ تو وہ آپ جہاں مرضی نکل جائیں ٹھیک ہے وہ جو قرآن نے کہا نا کہ کیا انسان اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ وہ ایک بے مہار اونٹ کی طرح ہے مطلب جدر مو اٹھائے چلا جائے تو اگر قرآن سے اس طرح سے ہم مسائل ڈرائیو کرنا شروع کر دیں گے صرف اسطلاحات کے یا ٹرمینالوجی جو ہے اس کا نام لے لے کے تو پھر تو وہ اصولوں کا استعمال نہیں ہے یعنی آپ کا خلاصہ پوری ڈسکشن کا یہ ہے کہ غامدی صاحب نے جو اسطلاح استعمال کی ہے پہلی بات ہے کہ غامدی صاحب اس کو یہ دیکھیں کہ وہ اسطلاح جو ہے وہ کن معانی میں اور کن مفاہیم میں علماء نے اس کو استعمال کی ہے فر اگزامپل اگر وہ قیاس کی بات کر رہے ہیں تو we need to see کہ قیاس کے پیرامیٹرز ہمارے علماء نے فقہانے کیوں بیان کی ہیں اگر ان پیرامیٹرز کو ہم نظر انداز کر دیں تو پھر یہ وہ علماء معاملہ ہو جائے گا کہ جو مرضی بندہ جب چاہے جیسے مرضی مسئلہ نکال لے گا جس کی وجہ سے بڑے بڑے آئیمہ نے پھر تنقید بھی کی قیاس پر دوسری بات آپ نے بھی بیان کی کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم جو ہے چھاتی ہیں جو ہے ایک عورت کی جو ہے وہ قرائے پہ لیتے ہیں اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں اسے دودھ پلوا لیتے ہیں اپنے بچے کو عربوں کے ہاں یہ بڑا معروف طریقہ ہے اور آج بھی یہ چلتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ اس طریقے سے کرنا شروع کر دیں without any parameters تو پھر کل کو یہ بھی کیونکہ کہہ دے گا کہ آپ تو کسی کی شرمگاہ بھی قرائے پہ لے لیں اور اسے وقتی طور پہ کچھ اپنے فائدہ اٹھا لیں لذت پوری کر لیں اور اس کے بعد اس کو پیسے دے دیں دیکھیں اس میں اور بھی فرق ہے اگر آپ اس میں غور کریں مثال میں بہت فرق ہے رزاد تو ایک گھونڈ دودھ پلانے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے جیسا کہ بعض فقہہ نے کہا مطلب اختلافی مسئلہ اگرچہ تو آناف یہ کہتے ہیں کہ ایک گھونڈ دودھ پلا دیا تو رزاد تو ثابت ہو گئی رزائی ماہ تو وہ بن گئی یا آپ کوئی مطلب محتاط فتوہ بھی لے لیں تو کیا ہے پانچ مرتبہ دودھ پلا دیا اب ایک خاتون جو ہے وہ بچے کو ایک دن میں پانچ مرتبہ دودھ پلا سکتی ہے چھوٹے بچے کو جتنی بھوگ لگتی اب اس ماہ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ڈیولپ ہوتا ہے ایک رزائی ماہ ہے اللہ تعالیٰ نے اترامن اس کو رزائی ماہ قرار دیا ہے ٹھیک ہے کتنی انرجی اس نے اس بچے کو دیئے لیکن دوسری طرف پرگننسی میں جو انرجی جو ہے وہ ایک خاتون بچے کو دے رہی ہے مطلب وہ اس کو اپنے خون سے سینچ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ پارٹ جو ہے وہ اس کے وجود سے بن رہا ہے وہ اس کے وجود کا حصہ رہا ہے ناو ماہ تک اب اس کی جو فیلنگز ہیں اس کی جو ایک ایفیکشن ہے اس کا جو ایک تعلق اس بچے کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے وہ بالکل وہی ہے جو قرآن نقشہ کھینچ ہے کہ وہ وہنن علا وہن کہ ماں کا جو اللہ تعالی نے قدر اور اس کی جو ریسپیکٹ اور اس کا احترام اور اس کا جو مقام اور مرتبہ رکھا ہے وہ کس اعتبار سے رکھا ہے کہ وہ نو ماہ تک نو ماہ تک کمزوری کی اوپر کمزوری جھیلتی ہوئی ہے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر پیدا کرنے کی جو مشکت ہے وہ جھیلتی ہے تو یہ دونوں کام وہ کر رہی ہے وہ والی ماہ جیسے وہ قرآن کی ماں یا سروگیٹ مادر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کی ایک ایفیلیشن ہو جاتی ہے بچے کے ساتھ وہ نیچرل ہے وہ فطری ہے تو آپ کہاں اس چیز کو قیاس کر رہے ہیں اس چیز کی اوپر ٹھیک ہے تو اس کی اجرت تو دیکھیں وہ تو اجرت ٹھیک ہے اس نے دودھ پلا دیا تو اس کو کوئی خاص تعلق اس طرح سے نہیں بنتا مطلب ہو سکتا ہے وہ دو سال تک اس نے دودھ پلا ہوتا چلیں کچھ تعلق بن بھی جاتا ہے لیکن جو تعلق اس کا قائم ہوتا ہے بچے کے ساتھ جب اس کو نومہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے وہ واقعہ دن وہی تعلق ہوتا ہے جو اولاد اور ماں کا تعلق ہوتا ہے مطلب اسی وجہ سے وہ تعلق بنتا ہے صرف سپم کی وجہ سے کسی کا کوئی تعلق وہ ذہنی تعلق تو ہو سکتا ہے لیکن جیسے کہتے ہیں ایموشنل اٹیچمنٹ یا کوئی ایموشنل ریلیشنشپ تو وہ تو اسی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے کہ ماں نے اس کے لئے مشکت جھیلی ہوتی ہے اس مشکت جس مشکت کی گوائی جو ہے وہ قرآن نے دی ہے اور کئی ایک مقامات کے اوپر دی ہے تو بیسیکلی وہ اصل ماں اس کی ہوئی ہے یعنی یہاں پہ دو چیزیں ہو گئی ایک تو یہ چیز کہ آپ نے بنیاد بنایا کہ بیسیکلی جو ایفرٹ کر رہی ہے یہ جو اس کی برداشت کر رہی ہے ساری مشکلات اور وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ ایک ماں اس عورت کا اس بچے کے ساتھ ریلیشنشپ ہوتا ڈیولپ اور ہم نے ریل میں بھی یہ دیکھا کیونکہ جب سب سے پہلے یہ سیروگیسی کا کام ہوا تو سب سے پہلے جو پہلا واقعہ تھا اس میں ماں نے بیسیکلی انکار کر دیا بچہ دینے سے لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ایک شریح سوال اٹھتا ہے جس پہ غامدی صاحب نے بھی بات کی حقیقت میں پھر ماں کی ڈیفنیشن کیا ہے اسلام میں کیا ہر وہ عورت جو کسی بچے کو جنے وہ ماں ہے یا پھر یعنی مثال کے طور پہ سپرم تو کسی اور ہزبنڈ کے ہم نجائس صورتوں کی بات کر رہے ہیں اس میں عورت کا اگ نہیں ہے اس میں انبولڈ تو اب سوال یہ کہ اس عورت کا ساتھ تو تعلق نہیں ہے پھر اس بچے کا یہ تو ڈائریکٹ ان کے ساتھ ہے so what is the definition of a mother in islam how do we see how do the scholars actually see that دیکھیں نا اس میں قرآن مجید کی ایک آیت بہت اہم ہے قرآن مجید نے سورہ مجادلہ میں کہا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حسر کا اسلوب ہے کہ یہاں پہ ان نافیہ ہے اور ساتھ میں اللہ بھی ہے ٹھیک ہے استثناء کے لئے تو جب یہ دونوں مل کے آ جائیں تو جیسے لا الہ الا اللہ مطلب حسر یعنی وہ مفہوم لاکٹ ہو گئے اگزاجریشن ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی معبود نہیں ہے تو ما وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ان امہاتم اللہ ولدنہم ان کی ماں نہیں ہیں مگر وہی جنہوں نے ان کو پیدا کیا تو جو پیدا کرنے والی ہے وہ اصل میں ماں ہیں دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اگر husband and wife جو ہے ان کا سپم اور ایگ ہے انہوں نے کسی تیسری عورت کو کرائے پی لیا ہے ٹھیک ہے اب ان کا سپم اور ان کا ایگ ہے جو ایک ایمبریو کی صورت میں باہر اس کی فرٹالائزیشن ہوئی پھر اس کو اس کی کوک میں رحم میں یوٹریس میں رکھ دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس نے اس کو پیدا کر دیا تو یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ اب دیکھیں نا اس سوال کو اگر آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو آگے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے ظاہر ہے وہ بچہ جو ہے اب اس کے اپنے ماں کی اس کے اوپر حقوق ہیں تو اس کی وہ ماں کون ہے جس کے اس کے اوپر حقوق ہیں جس کا وہ وارث بنے گا یا جس کے اوپر اس بچے کے حوالے سے ذمہ داری ہیں یا خزانت کے مسائل ہیں پرورش کے ہیں تربیت کے ہیں تو یہ بہت اہم سوال ہے اس کو رسکی بغیر ہم آ کے نہیں بڑھ سکتے تو اس میں قرآن کا انداز بلکل واضح ہے کہ ماں وہ ہے جس نے پیدا کیا اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ الولد للفراش بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا اچھا یہ جس کانٹیکس میں ہے وہ کانٹیکس یہی ہے کہ اوٹسائیڈ دا ویڈ لاک اس میں یہ ہے کہ میاں بیوی ہیں بیوی اس میں اگر وہ فائشہ عورت بھی ہے یا شوہر کو شک ہے کہ باہر سے کسی مرد نے میرے گھر میں جو ہے وہ کیا ہے کوئی اپنا نسل جاری کرتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ باہر والا آدمی اگر یقینی بھی ہو کہ یہ میری اولاد ہے لیکن جس کے بستر پر پیدا ہوا اولاد اس کی ہے اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ولیل آئرِ الحجر جو تو ذہنی ہے نا بدکار ہے تو اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الولد للفراش جس کے یہاں امکان تھا کہ بچہ دوسرے کا ہو لیکن دوسرے کو نہیں دیا گیا کیونکہ اس کے بستر پہ پیدا ہوا یعنی ظاہر کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو اگرچہ جیسے وہاں پر سپم دوسرے کا تھا لیکن اس مرد کو جس کا سپم تھا بھی جو ذانی تھا اس کو وہ بچہ نہیں دیا گیا کس کو دیا گیا جس کے بستر پہ جس باپ کے بستر پہ وہ پیدا ہوا تو اگرچہ سپم یہاں پہ بھی اس مسئلے میں بھی اس خاتون کا ہے جس نے وہ سپم دیا ہے لیکن اس کے باوجود بچہ اسی کا ہے کہ جس کے بستر پہ وہ پیدا ہوا ہے ماں اس کی اصل میں وہی ہے اللہ کے رسولم کی حدیث سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے اور اسی طرح سے لیکن فقہاں نے جو استدلال کا ایک نظام قائم کیا ہے مختلف اعتبار سے انہوں نے قرآن مجید کے لفظ کو کھول ہے مطلب پانچ قسم کی ڈائیمنشنز ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ اس معنی کے لیے وضع ہوا تھا کی نہیں ہوا تھا عمومی معنی میں وضع ہوا تھا خصوصی معنی میں وضع ہوا تھا پھر وہ لفظ اپنے معنی پہ جو ہے وہ کنایتاً دلالت کر رہا ہے اشارتاً یا سراحتاً دلالت کر رہا ہے سری کنایہ کی باعث آ جاتی ہے حقیقت مجاز کی باعث آ جاتی ہے پھر وہ اپنے معنی میں کتنا واضح ہے کتنا خفی ہے وضور خفا کی باعث آ جاتی ہے پھر یہ ہے کہ کس طرح سے دلالت کر رہا ہے دلالت کی نوئیت کیا ہے اشارت انس ہے دلالت انس ہے اقتضاء انس ہے یا مفہوم مخالف ہے تو یہ پورا استدلال کا ایک نظام ہے کہ قرآن اور سنت سے ہم نے کس طرح سے مسائل اخذ کرنا یہ ایک پورا فریم ورک ہے ایک پورا فریم ورک ہے اب آپ دیکھیں کنٹیکسچول میننگ تو سورہ مجادلہ میں بھی یہی ہیں جسے ہم نس کہہ رہے ہیں اچھا غامدی صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ مسئلہ منسوس نہیں ہے یہ خطناک الفاظ ہیں دیکھیں منسوس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ نس کہتے ہیں ماسیکل کلام علی اچالی یعنی جس مقصد سے کوئی کلام لائے جائے یعنی نس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ جو حدیث ہے یہ سراحاتاً اس مسئلے کے لیے ہی آئی ہے اس معنی میں تو واقعیتاً یہ مسئلہ منسوس نہیں ہے کہ یعنی متعین طور پر اس مسئلے کے لیے کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہو یا اللہ علیہ وسلم کا کوئی حدیث فرمانو لیکن قرآن مجید جو ہے وہ بہت واضح ہے اس اعتبار سے مطلب سب کو پتا ہے اس کے اوپر کانسنسس ہے کہ قرآن اپنے معنی کی اوپر بعض اوقات سراحتاً دلالت کرتا ہے اور بعض اوقات اشارتاً دلالت کرتا ہے اسی طرح سے حدیث جو ہے وہ اپنے معنی کی اوپر بعض اوقات سراحتاً دلالت کر رہی ہوتی ہے بعض اوقات اشارتاً یا جسے ہم کنایتاً کہہ دیتے ہیں کہ دلالت کر رہی ہوتی ہے بعض اوقات حقیقتاً بعض اوقات مجازاً دلالت کر رہی ہے تو یہ اصل میں وہ چیز ہے پرنسیپل ہے پیچھے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے تو اگرچہ کانٹیکسیول میننگ تو یہی ہے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں یعنی ان کو ماں کہہ بیٹھتے ہیں تو وہ ان کی ماں نہیں بن جاتی ہیں ان کی ماں وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ نس ہے کانٹیکس میں اس کے یہ معنی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا ظاہر معنی یہی ہے اِن اُمَّا حَاتُ مِلَّا اللَّهِ وَلَدْنَو تو ظاہر اور نس میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو پھر فقائی کہتے ہیں لیکن اگر ظاہر اور نس میں ٹکراؤ نہیں ہو رہا تو ظاہر معنی جو آپ نکال رہے ہیں کتاب و سنت سے تو وہ معنی جو ہے وہ پرنسپلی مطلب اگریڈ اپان ہے کہ یہ مسئلہ آپ کتاب و سنت ہی نکال رہے ہیں اس مسئلے پہ کتاب و سنت ہی دال ہیں وہی اس کے اوپر دلالت کر رہے ہیں میں یہاں پہ تھوڑا سا کلاریفائی کر دوں کہ دسکشن یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے اِن اُمَّا حَاتُم اِلَا اللَّهِ وَلَدْنَهُم کہ مائیں وہی ہیں جو ان کو ولادت دیتی ہیں جو ان کو جنتی ہیں تو آپ نے کہا کہ ظاہری مانا تو یہ ہے لیکن کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جی کانٹیکس تو کوئی اور ہے کانٹیکس تو بات ہو رہی ہے میہ بی بی کے درمیان کہ اگر ایک شوہر اپنی بی بی کو کہہ دے کہ یار تُو میری ماں ہے آج سے فور ایکزامپل تو قرآن نے کہہ دیئے کہ نہیں ماں وہ ہوتی ہے جو جنتی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یار اس کا تعلق سرگیسی کے ساتھ کام پہ آگیا تو آپ نے کہا کہ ظاہری مانا آپ نے پرنسپل بیان کیا کہ نص اور ظاہری مانا جب مخالف نہ ہوں تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ظاہری مانا بھی لیا جا سکتا ہے اور نص بھی وہ دونوں مطابق ہیں دونوں مطابق ہیں لیکن ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب مخالفت آجے کانٹرڈکشن آجے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ظاہری مانے کو لے نہیں سکتے بلکہ ہمیں نص جو اصل مانا جو مقصود ہے وہ یعنی کانٹیکس کا اعتبار کرنے چاہیے اور یہاں کی اگزامپل کے اندر آپ نے کہا کہ ظاہری مانا وہ نص میں کوئی مخالفت نہیں ہے پرنسپل کے مطابق یہ ٹھیک لیے جا سکتے ہیں یعنی فریمورک کے مطابق ایسے جیسے دیکھیں قرآن میں افصال احلہ ذکر انکنتم لا تعلمون اب اس کا کانٹیکس دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے جو اولین مخاطبین مشرقین مکہ تھے کہ بھئی اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج اور پیغام تمہیں سنا رہے ہیں تو یہ کوئی اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی نہیں آیا ایسا میسج اور پیغام دینے والا تو فصلو احلہ ذکر تم اہل کتاب سے پوچھ لو وہ تمہیں بتائیں گے کہ نبوت و رسالت کوئی چیز ہے اس کی کوئی تاریخ ہے اس کی کوئی ہسٹری ہے کنٹیکشوال میننگ یہ ہے بلکہ صحیح لیکن یہ ہے کہ اب اس کا ظاہر نص کا یہ معنی ہے فصلو احلہ ذکر بھئی تمہیں مسئلہ نہیں پتا تم عالم دین سے پوچھ لو کوئی بھی عالم دین ہو سکتا تو ظاہر معنی جو ہے وہ اس نص سے ٹکرا نہیں رہا تو ظاہر معنی سے استلال کیا جا سکتا ہے اور اس میں پیچھے ہمارے پاس یہ بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر معنی سے قرآن مجید کے ظاہر معنی سے اس سے تلال کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ یہ جو ہے وہ گھوڑے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی تو کسی نے سوال کر لیا جی گدہ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ بھی اس میں شامل تو یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں نصوص میں تو ڈاک سب سوال آخری سوال انشاءاللہ اور کنکلوجن ہم کرتے ہیں غامدی صاحب کا ایک بہت زیادہ ایک بہت بڑا کلیم تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا میں چاہر ہوں کہ آپ در تھوڑا سا اس کو الابوریٹ بھی کرنے غامدی صاحب نے کلیم یہ کیا کہ ہمارے ہاں عام طور پر ایک روایت ہے سکولرشپ کی کلاسیکل سکولرشپ کی یا پھر وہ لوگ جو روایات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں کہ وہ ہر معنی میں فوراں سب سے پہلے نہ کرتے ہیں بجائیے کہ وہ غور و فکر کر لیں اور آہستہ آہستہ جب حالات بدلتے رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا فتوہ بھی چینج ہو جاتا ہے تو کیا ہمارے پاس ایسی اگزامپلز موجود ہیں کہ ایک چیز ایسی تھی جو کہ علماء نے فوراں نہ کر دی ساروں نے متفق ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ ساروں نے اس کی جواز کی بات کر دی مثال کے طور پر تصویر کی مثال وہ دیتے ہیں اور نمبر اف اگزامپلز میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑا سا کمنٹ کریں کلاریفائی کر دیں کہ اگر علماء فیل پلی بات ہے کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور دوسری بات اگر کرتے ہیں تو اس کی پیچھے وجوہات کیا ہیں یا پھر غامدی صاحب کہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں اصل میں یہ ایک مسکنسپشن ہے جو پھلائی گی ہے علماء کے حوالے سے کہ ان کا کام تو ہے مخالفت کرنا ہر چیز کو شروع میں یہ جو ہے وہ حرام قرار دیتے ہیں پچاس سال بعد ان کے نزدیک وہ حلال ہو جاتی ہے مطلب یہ تانہ دیا جاتا ہے علماء کو اب اس میں جیسے آپ لاؤڈ سپیکر حالانکہ لاؤڈ سپیکر شروع میں سب نے اس کو حرام قرار نہیں دیا ٹھیک ہے ایک آج فتوہ تھا کچھ فتاوہ تھے کچھ لوگوں کے وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ جی ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بھی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی لاؤڈ سپیکر جائز ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو وہ ان کو نظر نہیں آتے اسی طرح جہاں تک ڈیجیٹل تصویر کا مسئلہ ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ علماء نے اجماعاں سب نے مل کے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے ایک ڈیبیٹ رہی ہے شروع سے ہی ایک ڈیبیٹ رہی ہے کچھ علماء اس طرف گیا یا آپ یوں کہہ لیں کہ برسغیر پاکوین میں اکثر علماء جو ہے وہ فتوہ دیتے تھے کہ جی ڈیجیٹل تصویر جو ہے یہ دوسری تصویر کے حکم میں ہے لیکن یہ ہے کہ اوورال دی ورلڈ مطلب آپ دیکھیں عرب ورلڈ کے اندر بہت سارے علماء شروع سے ڈیجیٹل تصویر کو جائز قرار دیتے رہیں تو ایسا نہیں ہے اور آج بھی آپ کو مل جائیں اب ایسا نہیں ہے کہ آج سب نے اس کی حلت کی اوپر اتفاق کر لیا آج بھی دیوبند کی ویب سائٹ آپ جا کے کھولیں وہاں دیکھیں وہ کہتے ہیں ڈیجیٹل تصویر حرام ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ضرور نہ تو پہلے اجماع تھا کہ وہ حرام ہے نہ اب اجماع ہے کہ ڈیجیٹل تصویر حلال ہے یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کی پہلے رائے تھی کہ وہ حرام ہے بعد میں آکے ان کی رائے تبدیل ہو گئی تو یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ وہ اڑے نہیں رہتے ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی جمعود ہے فقی جمعود ہے یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے ان کے اندر کہ انہوں نے جب دیکھا اس کے اندر غور و فکر کیا تو انہوں نے اپنی رائے کو تبدیل کھا لیا ظاہر ہے علماء پہلے جب اس کے کیونکہ دیکھیں one of the reasons کیوں علماء اس بارے میں ہزیٹیٹ کرتے ہیں بکوز ان کے سامنے بہت سے اس فاسد ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اجازت دے دی یا اس کی ہم نے فوراں کر دی تو اس کے یہ یہ آؤٹکمز اور ظاہر ہے پکچر کے آؤٹکمز سے دنیا کو کوئی اختلاف نہیں کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں اللہ معاف کرے جس طریقے سے یہ چیز سرائط کر گئی ہے اور ہماری یود جس طریقے سے اللہ معاف کرے ایک ڈسٹریکشن کی طرف چلے گی اور تباہی میں چاہ رہی ہے لیکن ضرورت اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے حالات ایسے آئے کہ اب اس سے اجازت نہیں تو علماء نے اس میں نرمی اختیار کی دیسے دیکھیں خون کے بارے میں انتقال خون کے حوالے سے علماء کا شروع سے فتوہ رہا ہے اس کے جواز کا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے پھر یہ ہے کہ غامدی صاحب مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب خون دینا جائز ہے حالانکہ خون نجس ہے وہ آپ کھا نہیں سکتے تو آپ دے سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے مطلب یہ کیوں نہیں کام کر سکتے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں گے اس قسم کی جتنی بھی مثال ہے اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ماں نہیں بن سکتی تو رضائی ماں بھی تو ماں ہے اب ان سارے ان کے دلائل کے اوپر اگر آپ غور کریں تو مطلب گہرائی میں تھوڑا سا تو وہ نیچے کو بنیاد نہیں ہے اب قرآن نے جیسے کہا کہ ازواج متحرات کیا ہیں وہ مومنین کی ماں ہیں اب ان کو بھی ماں کہہ دیا ماں ایک اعتبار سے کہا ہے مطلب ان کے ساتھ نکاح حرام ہونے کے اعتبار سے لیکن یہ ہے کہ ازواج متحرات اہل ایمان سے پردہ تو کرتی تھی ایسا تو نہیں تھا کہ اہل ایمان جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ وہ حق کر سکتا ہے تو ایسے ازواج متحرات کے ساتھ بھی ایسا تو نہیں تھا تو وہ قرآن نے اگرچہ کہہ دیا کہ وہ ان کی ماں ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن نے ان کو ان کی حقیقی ماں نہیں بنایا تو اسی طرح سے رضائی ماں قرآن نے کہہ دیا وَمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ عَرْضَانَكُم کہ وہ تمہاری ماں ہیں لیکن مجہزن کہا ہے نا مجہزن اس کو بھی تمہاری ماں کہا ہے وہ حقیقی ماں پھر بھی نہیں ہے کیونکہ رضائی ماں جو ہے وہ وراثت میں اقدار نہیں ہے اسی طرح سے جو ہے وہ رضائی ماں کی اوپر کوئی رسپانسیبیلٹی نہیں ہے بچے کی اس کی خزانت کے حوالے سے اور بچے کی اوپر کوئی رسپانسیبیلٹی نہیں ہے اگر وہ بڑا ہو جائے کہ اپنی ماں کی جو ہے وہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجازن کہا گیا اگر آپ اس کی اوپر غور کریں یہ مجازن کہا گیا تو مجازن جس عورت کا وہ اگ ہے تو اس کو ماں کہہ دے رضائی ماں کی طرح اس کو ٹریٹ کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ تب ہے جب کوئی کروا بیٹھے ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کروانا ہی نہیں چاہیے اور یہ جائے صورت نہیں ہے لیکن اگر فرض کرے کوئی بندہ یہ کروا بیٹھے تو حقیقت میں ماں پھر یہ اس بچے کی یہ بچی کی ماں وہی ہوگی جس میں اس کو جنا ہوگا اور اس کا اس ماں کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا یعنی جو اس کے باپ کی بیوی ہے اس خاتور کے ساتھ باقی اس کو رسپیکٹ کے طور پر یہ کہہ دے وہ ایک الادہ بات ہے لیکن حقیقی طور پر یہ نہیں ہے یہاں سے ہم انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو سرگیسی کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارا یہ سیشن اور یہ ہمارے انشاءاللہ اپیسوٹ چلیں گے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے تمام احباب تک اس کو پہنچائیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ملتے ہیں اگلے اپیسوٹ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ